السلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیزن چینڈ ہو رہا ہے اور چینڈ ہوتے سیزن کے ساتھ دماریاں بھی آ جاتی ہیں تو آج بات کرتے ہیں اس میڈیکیشن کی اس میڈیسن کی جو ہمیں اس سیزنل چینڈ میں بچا سکتی ہے تو جس پروڈکٹ کی یا جس میڈیسن کے حال میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ریجکس ریجکس ہمارے پاس تین پارمز میں موجود ہے جس میں سے ایک ٹیبلٹ ہے دوسری ہمارے پاس سیڈپ ہے اور تیسری ہمارے پاس ریجکس ٹرابز ہوتے ہیں بچوں کے لیے تو اگر بات کروں ریجکس کی انڈیکیشن کی یہ کسی یہ یوز ہوتی ہے تو ریجک ایک انٹی اللرجک ٹیبلٹ ہے اور یہ انٹی ہستامین ہے یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں ناشا بلکل بھی نہیں ہوتا یہ سیڈیٹیو ایفیکٹ نہیں لکھتی جہاں اس کا سیڈیٹیو ایفیکٹ باقی جتنی بھی انٹی اللرجک ہیں ان میں سے سب سے کم ہے ایون کی نہ ہونے کے برابر ہیں تو بات کرتے ہیں اس کی یوز اس کی فرسٹ آف آل یہ انٹی اللرجک ہے تو آپ کے آنکھوں سے پانی آنا چھینکیں آنا آپ کو فلو ہو جانا آپ کو فیور ہو جانا اس کے اندر آپ کا ڈرائے تھوٹ ہونا اچھینیس ہونا گلے کے اندر مطلب آپ کے گلے میں ایسے جیسے فیل ہوتا ہے کہ بعض اوقات کانٹیں چھپ رہے ہیں اس چیز کو بھی یہ ٹھیک کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی انسیکٹ بائٹ کر لیتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ محصر ہے ہمیں لینے چاہیے کیونکہ یہ انٹی اللرجک ہے اور سکن کی کافی ساری پرابلمز میں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ریجکس ٹیبلٹ لیں لیکن ڈاکٹر کی پریسکپشن سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آم سائیڈ ایفیکٹ ہیں جس کے اندر چکل آنا، سر میں درد ہونا، ڈائیڈیا ہو جانا، ڈائیڈیا ہو جانا، ڈائیڈنس آف تھروٹ اور اور اگر ہم بات کریں اس کے ایم جی کی تو ٹیبلٹ ٹین ایم جی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز ٹوائس اور ونس اڈے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر سیڈ اپ کی بات کی جائے تو سیڈ اپ ایچ فائی ایمل کنٹینز فائی ایم جی اور سیٹرزین ہائیڈرکلورائیڈ اور سیٹرزین ڈائی ہائیڈرکلورائیڈ تینکیو سو مچ پور وچنگ، اللہ حافظ